ен lumière��ес جو میں نے چکن بوائل کی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے کر لیا ہے تھوڑا سا گرینڈ اور یہ میں نے چاول بھی گرینڈ کر لیا ہے آلو چاول اور گاجر کا مکچر اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے جی چکن میں آپ بھی اس کو بنا کر اپنی کیٹس کو دیں یہ بہت ہی ہی ہیلتی ہوتی ہے دیکھیں جی ہم میں نے چکن میں مکس کر دیا ہے آلو گاجر اور چاول کا مکچر اور یہ میں جب چکن کا سوپ پڑا ہوا تھا وہ اس میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کا مکچر جار کر لیا ہے نہ یہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے نہ ہی پتلہ ہونا چاہیے بلکل اس کا جو ٹکچر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے یہ ہوم میڈ کیٹ فوڈ اور یہ دیکھیں جی میں نے لاکر دیا ہے یہ مینی مونی اور مفن کو ہوم میڈ کیٹ فوڈ اور یہ دیکھیں یہ کتنے مزی سے کھا رہے ہیں آپ بھی اپنی کیٹس کو یہ ضرور بنا کر دیں یہ بہت ہی ہلتی ہوتا ہے اور تھوڑی سی چھوٹ چکن تھی وہ میں نے ان کو پر سے ڈال کر اس مر دیتی ہے یہ بہت مزی سے کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی مفن سوچ رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھانا کھاؤں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اس کو جو صحیح میڈ فیر بہت پسند ہے میں نے اسے کہا جی جاؤ مونی کے ساتھ کھائے پر وہ جو ہیں دونوں کو یہ کھانا کھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو آپ بھی ضرور اپنی کیٹ کو یہ بنا کر دیں جیسے آگے گرمی آ رہی ہیں تو اس میں جو ہوں ڈرائی فوڈ ہوتا ہے اس کو کھانے سے کیٹ کو بہت گرمی لگتی ہے ڈرائی فوڈ آپ گرمی میں بس ایک ٹائم دیں باقی یہ ہوم میڈ فیٹ دیں اور یہ دیکھیں جی مفن کو یا مینی کا کھانا کھانے لگ گیا ہے چوٹے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ادھر جاؤں ادھر کا کھاؤں یا ادھر کا کھاؤں مجھ سے چوٹے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ اپنی کیٹ کو کیا دیتے ہو تو میں نے کہا چلیں آج آن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں یہ ہوم میں ریسپی بنا کر دیتی ہوں لوگ تو اس میں کلیجی بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میری کیٹس کلیجی نہیں کھاتی ہیں یہ تینوں تو اس وجہ سے میں ان کو صرف چکر میں ہی بنا کر دی ہے اور یہ تھی ان کی ریسپی میں نے ان کو پنجے بھی نہیں ڈال کر دیے صرف چکن ڈال کر دی ہیں آپ بھی چکن ڈال کر دیں تو یہ زیادہ اچھے سے کھا لیں گے دیکھیں مونی کو ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں اور یہ مفین کو دیکھیں میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ میری تو ویڈیو بن رہی ہے بڑا یہ تیز ہے بہت ہی تیز ہے اور جن کی کیٹس ایسی ہومیں فیڈ نہیں کھاتی ہیں آپ چکن زیادہ ایڈ کر کے دیں آپ کی کیٹس ضرور کھائے گی چلیں جی ملتے ہیں آپ سے کل ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اللہ حافظ